الیکشن قریب آتے ہی سیاسی ماحول گرم ہونے لگا کل کے اتحادی ایک بار پھر آمنے سامنے آگئے بلاول کے تندو تیز بیانات پر ایمکیو ایم کا رد عمل بھی سامنے آگیا ایمکیو ایم پاکستان کے رہنماؤں نے کہا کہ متحدہ مردہ گھوڑا نہیں جو لوگ ایمکیو ایم کو مردہ گھوڑا کہہ رہے ہیں ان کی راتوں کی نیدیں حرام ہیں بلاول بھٹو پر واسے کرتے نہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لوگوں نے ایمکیو ایم کو گالیاں دے کر آپ کے وزیراعظم بننے کی راہ میں بارودی سرنگ بچھا دی ہے ایمکیو ایم کو گالیاں دے کے کوئی بھی وزیراعظم نہیں بن سکتا خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ قمال انیس قائم خانی اور دیگر نے جنرل ورکرز اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں حکومت نہیں انصاف چاہیے نو فروری کو ایمکیو ایم پاکستان یوم تشکر منائے گی لوگوں کو درست گنوانے کے لیے عدالت گئے تو وہ مفلوج نظر آئی اپنی سات سیٹوں کے سات وفاق میں درست مردم شماری کروانے کا مقدمہ لڑا ہماری کوششوں سے دس سال کے بجائے پانچ سال میں مردم شماری ہوئی آٹھ فروری کو کراچی کو فتح کرنے والوں کے خوابوں کو چکنا چور کرنا ہے جبر جس کی ایک مدت ہوتی ہے اور ظالم جس کو ایک محلت ہوتی ہے اس کے سامنے شکر کے دن آ رہے ہیں جس خبر کا ہمیں مدت سے انتظار تھا ہمارا صبر وہ خبر لا رہا ہے جو لوگ شہر پہ قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں آج کا اجتماع ہماری آزادی کی نوید سنا رہا ہے یاد رہے ایمکیو ایم کچھ دن پہلے مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کا اعلان کر چکی تھے